ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سافت دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے آئی فون 5S کے بارے میں یہ آپ آئی فون 5S دیکھ سکتے ہیں آئی ایس ورژن 12.5.5 ہے اور جیل بریک ہو آوائی یس دیکھو آئی فون 5S ہر کسی سے جیل بریک نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور پروپلم کیا آتی ہے کیونکہ میرے پاس ہزاروں میسیج آتے ہیں اب تک ہزاروں آ چکوں گے آئی فون 5S کے اوپر کیا بھائی یہ ف شیئٹ آیا ہے انلوکنگ کے لیے آئیکلاوڈ کے لیے میرے کو اس کو آئی فون کو جیل بریک کرنا ہے تو میں نے تو کر لیا لیکن جو میرے ٹرک پتہ چلی میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس چیز کو میں شیئر کر دوں میں نے ایک pen drive ڈاگا رکھے اور data cable connect کر رکھے ابھی میں window e ڈبھاتا ہوں اپنے computer open کرتا ہوں اور میں آپ کو pen drive show کلا دیتا ہوں ٹیک ہے میں چیز ہوئی ہے آپ نے bootable pen drive بنے آپ کو آئی فون جیل بریک کرنا آتا ہے لیکن آپ کو 5S جیل بریک کرنے نہیں آت تو آپ کو سمجھ میں رہا تھا کیسے ہوگا 12.4.12.4 ہے یہ windows ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو restart کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پورا restart کرتے ہیں اور جو ہماری key ہے وہ f2 یا Dell ہے i think شاید میرے ذہب سے Dell ہے میں press کرتا ہوں گا f2 یا Dell جو بھی ہے وہ آ گیا ابھی میرے کو کیا کرنا ہے f8 دبانا ہے boot کے لیے یہ boot menu f8 ہوتا ہے اوکے یہ تھا f8 ایک سیکن میں نے f7 دبا دیا تھا وہ دوسرے boot میں چلے گیا تھا یہ بہت سارے لوگ کنفیر ہاتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہاتے ہیں ہر PC کا ہر laptop کا الگ الگ ہوتا ہے تو موڈل کے حساب سب google کا لے کرو کہ کون سا اس کا menu ہے یہ f8 ہے تو یہ میرا سینڈکس آ گیا ابھی میں کہہ کرتا ہوں سینڈکس آ گیا ابھی میں آئی فون میرا اور لیڈی جل بریک ہے ساری آئی فون میرا اور لیڈی جل بریک ہے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو کیبل نکالتا ہوں اور موبائل کو ایک بار پاور آف کرتا ہوں کیونکہ آئی فون کو جب بھی آپ پاور آف کر دیں گے نا تو اس کے بعد جو اس کا جل بریک کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز میرا آپ کو پہلے دکھانے تھی لیکن کوئی بات نہیں یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے اب اس کو ہم واپس آن بھی کر سکتے ہیں یا تو آف ہو گیا ابھی ہم اس کو آئی ٹون موڈ پہ ہی کنیک کر سکتے ہیں دیکھو اگر آپ کا موبائل یہ جل بریک اس کو ڈائریکٹ پورٹ نہیں بنا رہا ہے آئی ٹون موڈ پہ نہیں لکھ جا رہا ہے تو آپ ایسے بھی کنیک کر کے ٹرک سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ چارہ اپشن میرے شو ہو گئے ابھی میں اپشن پہ کلک کروں ہاں یہ چیز آپ کو صرف اور صرف فائف ایس کے اندر کرنی ہے اور کسی اس میں کرنے زیادہ ہوتی ہیں جتنے بھی پورٹ دے رکھے ہیں سب کو آپ چیک کریں ایلاو 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 ٹھیک ہے سارے میں نے چیک کر دیئے میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس میں کرنے کے بعد ایسلی ہو رہا ہے آپ کا آئی فون جل بریک فائف ایس یہ چیز میں نے دو بار ابھی تک کر چکا ہوں آج کی ڈیٹ میں ایک یہ فون اور ایک آن لائن میں نے کسی سے کر رہا تھا ابھی ہمارا ایرر آ جائے گا کیونکہ ہم نے جلدی نہیں کری ابھی یہ آن ہو جائے گا تو ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں واپس سے اس کو ہم لوگ اپنے ایک ہاتھ میں رکھ لے گئے کیونکہ آپ کو بٹن دمانا پڑتا ہے اس کے لئے سیکھنے کے لئے بس تھوڑا سا آپ پڑھ لیں تو آپ کو ایسلی آ جائے گا جب آپ اینٹر ماریں گے تو پاور بٹن اور ہوم بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد جب فرشت لائن آپ کے ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پاور بٹن چھوڑ دینا ہے اور ہوم بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے جب تک یہ مانہ نہ کر دے جب تک یہ موبائل آپ کا ڈی ایفی موڈ میں نہ چلا جائے ٹیک ہے اب یہ آگیا ابھی ہم اس کو ری ٹرائے کرتے ہیں اور یہ ریکووری موڈ میں جائے گا اور اینٹر پر ہاتھ آگتے ہیں ٹیک ہے ریکووری موڈ میں چلا گیا سیٹ موبائل اس میں آگیا یہ اینٹر کریں گے اور میں نے یہ سٹارٹ کر دیا 4 3 2 1 پاور چھوڑ دی جائے آپ صرف ہوم بٹن دبا کر رکھیں جب تک یہ بلو نہ ہو جائے دیکھیں 6 5 4 3 یہ ڈی ایفی موڈ آگیا لکھا با اوپر کہ ہمارا فون ڈی ایفی موڈ میں چلا گیا اب آپ کا سولوشن یہ ہے کہ یہ آجا ہے سیٹنگ ہمتہ ایکسپلوئیڈ this is the heap spray ٹھیک ایک منٹ لگتا ہے تقریباً تقریباً ایک منٹ لگے گا یہ چینج ہوگا کچھ اور لکھاو آگا تب آپ کو اپنے موائل کی کی بل کو نکال کے واپس لگانا صرف اگر آپ نہیں لگائیں گے تو وہ ایرر آجا گا ہنڈیڈ پرسنٹ صرف ہوسیت 5 اس کا اندر ملنا چاہے آپ پر 6 ہو چاہے وہ 10 ہو ایوز ورژن 15 سے نیچے ہوگا تو وہ جلویر کھو جاتا ہے لیکن 5 اس کا اندر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ لیٹس ورژن 12.4 ٹھیک ہے اب یہ لکھا با رہا ہے میں کیبل کو رکھتا ہوں تیار صرف آپ کو نکال کے واپس لگانی ہے اور آپ دیکھیں گے کیسے اس کا پروسس ہوتا ہے اون کیسے ہوتا ہے یہ سیٹنگ اب ایکسپلوائٹ اس کا ہیپ سپری یہ 5 اس ہے میں صرف آپ کو جیل بریک کرنا تا رہا ہوں آئی کلاوڈ ریموو کرنا نہیں بتا رہا ہوں دوسری بات ٹھیک ہے آئی کلاوڈ میں آئی کلاوڈ میں ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو یہ آگیا رائٹ بیفور ٹریگر صرف کیبل نکال کے آپ کو واپس لگانی ہے بوٹنگ چلے گی اب یہاں لگتے ہیں موائل کو یہ دیکھیں وہی جو نورمل ہی جل بریک ہوتا ہے وہی ہوگا بوٹنگ ہوگا ٹھیک ہے نورمل جو ہوتا ہے لیکن 5 اس میں یہ پرابلم بہت آتی لیکن کسی کو نہیں پتا یوٹیوب پہ نہیں تھی لیکن آج میں نے چیک کرنا تو آج میرے کو پتا چلا تو میں نے سچا آپ کو شیئر کر دوں یہ چیز کو اگر آپ کے پی سی میں کبھی بھی کوئی ایرار آتا ہے لازٹ ٹائم پہ ایرار سیونٹی ایٹ ایٹ ایرار تھری تو کیبل یا پورٹ کو چینج کر لے اگر ہو ڈٹے کیبل یا پھر آپ نے جو یو ایو ایس بی پورٹ دوسرے پورٹ میں لگا لو پین ڈائیف کو دوبارہ سے وہ کر لو وہ ہو جاگا لیکن لکھو آگیا مطلب کہ ہمارا جو آئی فون ہے وہ جیج بریک ہو گیا جب تک یہ آن نہیں ہوتا تب تک آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آئی فون آپ کا اگر آن ہو جائے ہیلو سکرن پر ہو جائے اینٹر مارے پاور بٹن دوائیں ایک بار اور اپنی پین ڈائیف کو واپس سے صرف نکال کے رکھ لیں ٹھیک ہے تو اب کچھ نہیں کرنا اب ہمارا جو پی سی ہے اس کو آپ کون کر لیں بہت سال لوگ کی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پاور آف کرنے کے بعد یہ لگائے رہن دیتے ہیں تو واپس سے وہ بار بار اسی ہی موڈ میں آجاتا ہے کہ واپس سے جلبر کرنا چاہو گے تو آپ کو یہ پاور آف کرنا ہے اور یہ نکال لیں نہیں جب تک پی سی آپ کا آف ہو جائے گا پروپر اب یہ آن ہو گیا فنگر پرنٹ لگاتے ہیں ہم اپنا اینٹر مارک کے اس لیپ ٹاپ کے اندر فنگر پرنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایس ایس ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سپیڈ سے اس نے پی سی کو آن کرا ایس ایس ڈی سے بہت زیادہ فرح پڑتا ہے پھر یوٹیوڈ آپون کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہ مت کہنا کہ آپ بھئی پہلے سے آپ کا آئی فون جیلبریک تھا اگر موبائل کو ایک بار آف بھی کر دو گنا تو جیلبریک ختم ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیلبریک آپ کا یس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگو آپ کو سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں ایسی ہی انفرمیشن ویڈیوز لاتا رہتا ہوں امید کہ تمہیں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ماہ دینا شیئر کر دینا کوئی بھی پرابلم ہو تو کوئی بھی میسیج ہو تو کمنٹس کر دینا تھانکس فر وچنگ